بھی فرد ہوئے اس دا جگرات اس دا آزم جد تک پالانا ہوئے اور لوگا سی وہ اس اجائے سیاستدکار کامیابی سے امکنان نہیں ہو سکتا فادمہ ازاد یقین ہے ایک شخص جس دا نا بھی اقبال ہے جس دا نا دا حصہ زفر بھی ہے جس دا انجنئر بھی ہے لیکن غیر چگڑا لوئے اگرچہ اس دا تعلق چگڑا سی ہے فادمہ ازاد ایک خاصیت اے ردبہ اے اہدہ اے وفاداری بشرت استواری تو اسی وقت کے ایک خالص شخص جس وقت اپنا ایک ملنگی طبیعت دن آج اس وقت سے لفظ استعمال کی نجند ہے کہ انہوں نے طبیعت ملنگی طبیعت ہے ملنگانہ طبیعت ہے انہوں نے اس شخص دیکھنا ہوئے تحقیناً اس وقت ایک خیرہ پختون خواہ دے ازاد مہاد گورنر صاحب کو دیکھو جنابے جنابے اقبال زفر جگڑا صاحب تھی جڈی بیر کا عمر رہی ہے زندگی کا عمر دی آپ نے ایک سٹھکل رہی ہے تو خالصاً ملت اسلامیہ دسی تمول کے عزیز پاکستان دی یہ اگجی تھی دیسے دیں گے میں گزارشکار صاحب مہتروں مکرم جناب انجنیر اقبال زفر جگڑا صاحب عزت مہاب گورنر خیبہ پختون خواہ سی کیوں تشریف ہے کہ آنکہ آج جیز سکستے ہوائے دن آر آپ نے قلیدی خدمہ تو آج اسلام میں تشریف قلیدی خدمہ پیش کرو نعمد ونسلی علی رسولی الكریم امہ بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل تر اترام جناب ججال احمد قریشی صاحب شیمن جندارہ انکبوت جناب ڈاکٹر انان گل صاحب وائس چیئرمن اور جناب محمد زیاودین صاحب جنرل سیکریٹری اور ڈاکٹر احمد صاحب بھی شریف رکھ رہے ہیں انہوں نے آپ سے بڑی کبھیل میں بات کی مزد مہمانہ گرامی خواتین و حضرات السلام علیکم اس سے پہلے کہ میں اپنی اردو دی تقریب شروع کروں میرے خیال دے کہ کیونکہ انکبوتا پروگرام میں سارا دیس لینگویج دی پرموشن واسطے ضروری ہے کہ میں بھی کچھ تھوڑی ایک دو کرنا تو انہال انکوش کر لوں میرا پڑھنال عارف کیتا گیا ہے کہ ایک بات زفر جھگڑا سے جھگڑا لو دا مرز کر بھی ہو رہا ہے تو میں کہہ اس سے بھی ذرا گل گھر نہیں ہے کوئنہوں واقعہ یاد آئے کہ میں ایڈویٹ کالیج یا پشاویج یونیورسٹی نارملی لوگاں نے میرا نا چھوڑ دیتا سی صرف جھگڑا تھا کہ اس پکار دے سن تو میں یوز ٹو ہو گیا جھگڑا 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 جس لئے میں سن ستانمیچ سینٹ ہج گیا تو میرے نال پنجاب سی جھڑے منتخب ویسن اپڑے سینٹر ساڑے صدرے پاکستان رفیق طارد صاحب صاحب کہ میں انٹر ہو جائے سانتے انہی بار نکر دے سن سینٹ ہال سی تو رستج میں انہوں نے سلام کیتا ہے میں کہہ سلام علیکم اکبال جھگڑا طارد صاحب دے سنس اکی اومر بڑا ماشا اللہ کہ انہیں میرا آہت پکتا ہے دیکھا ہے آنجی کی کہتا ہے اکبال جھگڑا میں کہا آنجی آنجی اس آجد نو رفیق صلاح صفائی کہتا ہے اکبال جھگڑا ہے اکبال جھگڑا ہے اکبال جھگڑا ہے ایک بار پہا گودھر ہے میں تو آڑے سامنے بیان کرا اس تو بار سے اونہ نے صدرے پاکستان دا رفیق اٹھا ہے سٹے سریب بہت رہا ہے میں آگیا ہوں یہاں مبارک بار دینے میں نوہ شریف نکوانجی کالے جھگڑا صاحب نے کھرا دیتا تھی انہوں نے کہا کس طرح اے نہیں نہیں اپنا تعرف کیتا ہے اگبال چھگڑا تھے میں کیا انہا رفیق صلاح سے پائیں ہوں بس تو آڑے سامنے ماشاءاللہ اجاز قریریتی صاحب نے بھی بڑی تفصیل نہ گل کی تھی اکتبار ڈاکرامزد صاحب نے زیادین صاحب نے جنہ دی بڑی خدمات ان کو واسطے انہوں نے بھی تفصیلی ذکر کیتا ہے تو میں بھی ایک ایسا کہ اللہ کا کرم ہے مطلب ہے کہ میں ایک ایسا اگنا کے علاقائی زبانہ ایک شوق ہی سمجھ لگو کہ میں کافی زبانہ اس طرح ان کے بول لینا چاہے ہو اردو تساہیڑی قومی زمانے اسے تک بھی شک نہیں گا اس کے علاوہ میں اللہ کا کرمہ پنجابی بھی بڑی روانان بول لینا جب بھی ٹیلیویشن تھے ہند کو پروگرام میں جانا تو میں کہنا کہ یاد پرسوش گل پہنے ہو کہاں دے نہیں جی تسی پنجابی چکرس ہو کیونکہ تسی بول لین دو پنجابی اللہ کا کرمہ پنجابی بھی بول لینا پشتو بھی بول لینا پرسوش قومی زبانے انگریزیز بھی گل کر لینا تھوڑی بہت عربی بھی بول لینا تھے خاص کرن پھر ہند کو زبانے چل یہ بڑی گالے کہ صرف ہند کو نہیں پرسوش بھی اور زبانہ بھی ہر ایک دا اپڑا اپڑا طریقہ کار ایکسنٹ ہون رہے میں انشاءاللہ اللہ کا کرمہ پشوری ہند کو بھی بول لینا خالصے دیں ہند کو بھی بول لینا کوہٹی ہند کو بھی بول لینا ڈیرہیس مہل خان دیں ہند کو بھی بول لینا یہ بس ایک شوق سمجھو کہ ایسی دیوہ ہم شوق دی وجہ سینا چانہ ہاں کے ایرہا علاقہ ہی زبانہ گھنگن یہ ترہی کرنا اس واسطے آج پروگرام نبی جیسے لے میرا بہت اچھا دوست کلیگ ڈاکٹر نسیم اشرف اس نے آنا سی دوبائی سی لیکن اچانک ہوتی تبیت فراب ہونے دی وجہ سی کل اس دا میسیج آیا کہ وہ نہ پہن سکسی انہوں ہی میس کرنے کیونکہ پیشاور جنرال اس دا بڑا تعلق ہے اس دے علاوہ بھی اس نے جڑی کار کر دے گی ڈاکٹریچ پشوک کیتی ہے امریکاج اور امریکاج پھر پاکستانی ڈاکٹرز ایسوسیشن وغیرہ بڑھائیں اس نے تو وہ بھی میں سمجھنا کہ پیشاور دی نمائندگی ہنکو دی نمائندگی جس طرح اس نے دنیا بارش کیتی ہے وہ قابل تحسین ہے اس دے علاوہ اور بھی تھے اسٹیج دے بھی میرے دان سارے ماشاءاللہ بیٹھیں میرا ایک پولیٹ کالیج کا لوگ اور بڑا نجدی کی میرا بھائی اب کران جیسے انجینئر فضل حسین سا بھی بیٹھیں تی میں ان ان انجینئر فضل حسین کہتا کہ وہ بھی پیشاوری دی ترقی واسطے درہ سامنے آون تی اپڑا خردار ادا کرن جس طرح پہلے ادا کردے رہا اس دو بعد میں لڑی ایک معافی شرکتی جیسے اپڑا دے سامنے پیش کرنا چاہنا پہتی نظرات کامی اجیتی کے موضوع پر اس عالمی کانکرنس میں شرکت میرے لئے دلی خوشی کا باعث ہے میں یہ موقع فرام کرنے پر جندارہ ہند کبورٹ کے جرمن جناب اجراد احمد قریشی صاحب اور ہند کے رفقہ کا دل کی دہرائیوں سے مشہور ہوں سب سے پہلے میں خاص طور پر بین مبہرون ملک سے آئیش و رقا کا تاریخی شہر پشاور میں خیر مقدم کرتا ہوں اور منتظمین کو اس چھٹی عالمی ہند کو کانکرنس کے انقاد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اس عالمی ہند کو کانکرنس کے لیے آریائی پاکستانی زمانہ دی ترقید ذریعے کمی اجیتی دحصول ایک انتہائی بامقصد اور اہم موضوع ہے یہ وقت کا تقادہ بھی ہے اور اس ادارے کے مقاصد کے نشان بھی ہے میں سنادر انتخاب پر منتظمین کو مبارک بات دیتا ہوں میں ذاتی طور پر ان خدمات اور قابشوں سے آگا ہوں جو ایک عرصہ سے جندارہ ہند کو بورٹ کے فورم سے سر انجام دی جا رہی ہیں ملا شبا اس سلسلہ میں ڈاکٹر ادنان گل ڈاکٹر سلاہ الدین اور جناب محمد زیاہ الدین کا کردار خاص دور پر قابل اسدائش ہے خواتین و ادرات بلہ شبا افراد کی شخصیت سازی اور تربیت میں مادری زبان کو ادب کے کردار کی اہمیت مسلمہ ہے کیونکہ یہ ہر نئے مولود کے اپنے ہم اثر افراد و معاشرے سے رابطے کا پہلے وسیلہ ہوتا ہے اور تربیت اور رہنمائی کا ناخذ بھی ایک وقت تھا جب ابتدائی عمر کا ایک بڑا حصہ بلا شرکت غیرے مادری زبان و عدد کے سائے میں بسر ہوتا تھا مواصلات و رہنمائی کے جدید وسیل نے جو جو ترقی کی تو افراد کی رہنمائی میں معاشرتی کردار و عمل کے نت نئے زاویے جنم لینے لگے ہیں نت نئے اقدار سے واسطہ پڑھنے لگا اور نت نئے لوگ متعرف ہونے لگے آج ہم عالمگیریت کے محال میں زندگی بسر کر رہے ہیں ریڈیو ٹیلیویجن اور انٹرنیٹ کی سہولیات ہر پرد کے لیے قابل رسائی ہو چکی ہیں ہر بچہ آنکھ کھولتے ہی اپنے آپ کو بیقت وقت کئی ایک معاشرتی اقدار سے متعرف پاتا ہے یہ صورتحال کسی انوکھے ثقافتی یلغار سے بھی کم نہیں فطرت کے وصولوں کے این مطابق ہمارا پیارا وطن پاکستان بھی ہر لحاظ سے ایک بسورت گلدستے کی معنی ہے اس میں کوئی شک نہیں پاکستان میں ماشاءاللہ ہمیں اللہ تعالی نے جن نحمتوں سے نوازہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اگر صحیح استعمال ہو تو پاکستان اس خطے کی وہ قوت بنے گا جس کی مثال دنیا میں بہت کم ملے گی کیونکہ آپ جس کو سوچیں کہ یہ ہماری پاکستان صرف ستر سالہ زندگی ہے دنیا میں ممالک ہیں دو دو سو تین تین سو سالہ زندگی ہے لیکن پاکستان نے ستر سالہ میں جو ترقی کی اور جو نام پیدا کیا ہے کہ دنیا کی ساتویں ایٹوی تو بن چکا ہے یہ مامونی بات نہیں ہے یہ ماشاءاللہ آپ کا مستقل جو ہے بہت روشن مجھے نظر آ رہا ہے اور یہ بچے جو ہیں ہم نے دعا گزار لیا ہے لیکن آنے والا وقت انشاءاللہ ان کے لئے بہت ہی بہت ہی قبل عزت ہوگا اس قیفیت کو اگر عالمی سطح پر جانتے جائے تو یہ صورتحال برسرلیر کی سطح موجود حالات کی مدر بھی ہے یہ نہیں بلکہ ملک وطن عزیز کا ہر صبح ڈیویزن اور ظلہ بھی اس حقیقت کا بڑی حد تک حقاسی لکھائی دیتا ہے ان حقائق کے تناظر میں زبان وعدت کے ذریعے قومی ایک جہتی کو پروان چڑھانا حقیقت کے بہت قریب تر قابش محسوس ہوتی ہے علاقائی زمانے در حقیقت کسی قوم کا انتہائی قیمتی ثقافتی ورثہ اور اساسا اور سناف کا اہم وسیلہ ہوتی ہے جب اس لوگ کے موضوع کو قومی اور عالمی سطح کے قوم پر زیر بحث لائے جاتا ہے تو نئی نسل کو تعمیری انداز میں مستقبل کے حوالے سے ایک حقیقت پسندانہ اور خوبصورت پیغام ملتا ہے میری دلی تمنہ ہے کہ چھٹی عالمی ان کو کانفرنس اپنے مقاصل کے حضور کے سلسلے میں پوری طرح کامیابی سہم کناب ہو ملتا ہے پر حضورت یہاں کانفرنس کے منتظمین نے بعض اہم نقاط کی بھی نشاندری کی ہے اس زمن میں کچھ کہنا قبل از 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 ہوگا تاہم میں یقین دلاتا ہوں کہ گندھار آئیں ان کو بور کی قومی افجتی کے فروب کے لیے ہر تعمیری قوش کا خرم کیا جائے گا اور اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کیا جائے گا انشاءاللہ اینی الفاظ کے ساتھ میں ایک دفع پھر دل کی کہہ رائیوں آپ شکریہ ادا کرتا ہوں اور آخر میں میں ہمیشہ سب سے ایک نعرہ چلتا ہوں کہ پاکستان جنہ ماشاءاللہ